ویلکم ٹو دیزی وائس سرائے نے ایک کو مدراز کا سیکٹر کمانڈر اور دوسرے کو پونہ بیس کمانڈر سیلیکٹ کیا تھا سرائج نے تو قرآن مچا دیا جبکہ باقی سب کو بھی جیسے سکتا ہو گیا اور نایاب تیزی سے اندر آیا اور بچوں کو سنبھالتے دن چڑھایا سرائج کو ڈر سے بخار ہو گیا تو رادشام گھر آ گیا اور ساتھ رہنے لگے سرط اب آرمی میں تھا تو جیہا ہر ماہ اسے ملنے جاتی تھی گئی اور رو رو کر سرد جوت کا برا حال تھا وہ جیہا سے لپڑ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے کیا رابیل بھئیہ سے تم بھی ڈر گئے ہو جیہا تھپکتی ملتی پوچھتی تھی تو سرط کا پہلے سے گلہ بیٹھا تب بتایا مکھیا جی مجھے 26 فروری کو پریڈ کے لیے مجبور کرتے ہیں اور میں مر بھی جاؤں تو پریڈ نہ کروں وہ راشق مجھے دیکھتے ہی کھا جائے گا اور جیہا بھی جانتی تھی بیلا یا شجمانیوں پر پسلتا ہے وہ زمن نہ کرتی ہے پریڈ میں آنے سے ایک صبح نایاب لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ بیلا گھر سے سیدھا دل لی آیا کہ نایاب لوگوں کے ساتھ ناشتہ کروں گا نایاب بیٹوں دے ویا اور جیہا کی عمرہ ناشتہ کر رہے تھے کہ ہیلیکاپٹر کی آواز آئی تو سراج بدہ واس اٹھا اور اندر دوڑ گیا آپ لوگ بیٹھیں رابیل پھر خفا ہوتا ہے کھانا چھوڑ کر کیوں اٹھے نایاب بچوں سے گہ کر باہر آیا تو سامنے سے بیلا آ رہا تھا میری اسے مل چکی تھی جبکہ رابر سمان اتا رہا تھا جو نیزہ نے بھیجا تھا مطر رابر ایک رابورت تھا جو گھر میں کام کاج کرتا تھا بیلا کے ہاتھ میں ریڈ روز تھا دونوں لپٹ گئے نایاب الگوئے اور پھول مو میں رکھ کر چبا کر کھا گیا بیلا ہنستے ہوئے پھر ان سے لپٹ گیا نکلنے لگا تو بابا نے کہا سر نایاب کے لئے ریڈ روز ضرور لے کر جانا نایاب بھی انس رہے تھے مارم نے آوازی تو بیلا اندر بڑھ گا جبکہ نایاب ہیلی پیٹ کی طرف چلے گئے بیلا اندر آیا تو سب کڑے ہو گئے اور موسٹ ویلکم کہا سب باری باری ملنے لگے نایاب سامان میری کی حوالے کر آئے بیٹھیں آپ لوگ بیلا نے کہا اور خود نایاب کے ساتھ خالی کرسی پر بیٹھ گیا وہاں ناشتہ رکھا تھا میری صبح رول بناتی تھی کیمہ سبزیاں ڈال کے تین رول تھے پریٹ میں ایک آدھا رول کھایا تھا سب کے آگے دودھ کے مگ تھے مارم بھی دودھ پیتے تھے جہاں بیلا بیٹھا وہاں چائے کا کافتہ اور نایابی چائے پیتے بیلا کی تیز نظروں نے دیکھ لیا دو مردانہ چپل بھی لڑکے تھے حال میں بیلا نے آدھا رول اٹھا کر بائٹ لے لی اس کے لبوں پر مسکرار تھی نایاب اور مارم نے نظروں کا تبادلہ کیا مگر خاموش رہے بیلا ناشتہ کرتے ہوئے بچوں سے باتوں میں لگا رہا میری نے بیلا کو آزی تو بیلا کا پوٹائے کیچن میں چلا گیا میری ٹیبل پر ہارٹ پارٹ کے اندر سے چوری کھا رہی تھی بڑا ہارٹ پارٹ بھرا ہوا تھا جی کروں امام بیلا نے پاس بیٹھتے ہوئے گال چوم اور وہ خود بھی چوری کھانے جڑ گیا اس میں بہت ڈرائی فروٹ ڈالا تھا بیل میں گھر جاؤں گی میری کھاتے ہوئے بولی بیلا نے پھر گال چوم لیا امام بابا دو دنوں تک آئیں گے میری نے زوردار چانٹا مو پر دے مارا مجھے نظر کے پاس لے جو میری ایک دم رو پڑی بیلا نے تیزی سے باہوں میں بھر لیا بیل میں نظر کے بغیر مرمر کے جیتی ہوں سب نے کہا تھا نایاب آپ کو گھر زاماد رکھو وہ نہیں سنتا تھا میں یہاں نہیں رہتی میں آج نظر کے پاس جاؤں گی میری پوری طرح رو نہیں لگی نایاب مارا ام ایک دوسرے کو دے کر سر چکا کر کھانے میں لگے بابا نے کھانے کو بہت بیجا ہوگا پپا لا دے ہمیں کنال بولے تو مارا ام نے چھپ رہنے کو کام رول نہیں کھاتے چوری کھائیں گے دیویا نے آدھا بچہ رول تکیل دیا بیلا میری کو سمجھا رہا تھا کہ آپ چھپ کر جائیں مجھ سے آپ کا رونا برداش نہیں ہو رہا وہ ہاتھوں سے میری کو کھلانے لگا تھا بیلا نے ہارٹ پارٹ ہٹا دیا نظر بہت کچھ بنوا کے بیٹا تھا ہفتے بر کم اگر میری دو دن میں ہی کھا جاتی تھی زیادہ نایاب لے آتے مگر بیلا ہوتا تو میری گھر جانے کی ضد کرتی اور روتی رہتی تھی تو نایاب کی چنگ کا روخ نہ کرتے بیلا بیلا آ لیتا ہے بیلا نے مشکلوں سے چپ کر آیا بیلا سیکٹر تاثر پڑھ کے آیا تو نظر کو فون کیا باتوں کے طوران بیلا بولا بابا نایاب انکل کے ایک بیٹے سے راج بھی ہیں ہاں ہے کیا صبح راج سے ملاقات ہوئی تھی نظر نے پوچھا نہیں بڑ وہ ناشتے پڑھتے شاید بھاگ گئے تھے کہ ایک فالتو ناشتہ پڑھا تھا کیا وہ چائے پیتے ہیں نظر نسپڑا ہاں راج چائے پیتا ہے ویسے جب سے اس کا بینو ہی تمہاری ولیت میں آیا وہ بہت ڈر گیا ہے تم سے بیلا بیانس پڑا بابا آئے تھیں خاندان میں صرف راج ہی رہ گئے ہیں جن سے میں نہیں ملا سرٹی کیا تم کبھی راج سے ملے ہو بیلا نے آواز دی راج جیہ جی کے بھائی سرط بولا ہاں تمہارے سالے صاحب بیلا مسکرا کر بولا نہیں انہوں نے مجھے سکول میں چٹھی لکی تھی سرط نے بتایا میرے خیال میں تم ان کے بھائیوں سے بھی نہیں ملے بیلا بولا جی ان کی امہ سے بھی کبھی نہیں ملا نایاب انکل یہاں آتے ہیں میں صرف جیہ جی کو بچپن سے جانتا ہوں وہ سکول کے زمانے سے ملنے آتی تھی سرط بتاتے بتاتے ایک دم رو پڑا تو سمینے سینے سے لگا لیا کہ وہ جیہ کے نام پر بے اختیار رو پڑتا تھا جیہ نے جی پارکنگ میں لگائی مغرب ہو گئی تھی وہ اندر آئی نماز پڑی سلام پھیرا کہ ماروں سے راج مسجد سے گھر آیا تینوں بیٹھے تھے کہ جیہ بولی آج سرطی نے پوچھا راج کتنے کچھ ہے میں نے بتایا مجھ سے بڑے ہیں پر تمہیں اتنے سالوں بعد راج بھئیہ کا خیال کیسے آیا تو سرطی بولا رابیل بھئیہ پوچھ رہے تھے کہ کبھی راج سے ملے ہو یہ سن کر سراج تو سراج ماروں بھی نچڑ گئے مطروں جیہ اب سرد جوت سے ملنے مدراز سیکٹر جاتی تھی